اسلام علیکم سٹوئنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایکنومکس میں ہم لوگوں نے لاس لیکچر میں انفلیشن کو پڑھا اور انفلیشن کی وجوہات کو دیکھا کہ کن کن وجووں سے انفلیشن ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو ریکال کرتے چلتے ہیں انفلیشن تھا کیا ملک کے اندر جب چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن چیزوں کی قیمتوں کا لگاتار مہنگا ہونا انفلیشن کیلاتا سمپل رفاظ میں انفلیشن کیا تھا مہنگائی تھی انفلیشن کی دو بڑی وجوہات میں نے بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی کہ ایک تو ملک میں پیسے کو زیادہ کر دو جب ملک میں پیسے کے مطلع زیادہ ہوگی لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو وہ زیادہ خرچ کریں گے زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا مہنگائی پڑھے گی تو ڈیمانڈ زیادہ ہونا سپلائے کم ہونا ہمیشہ انفلیشن کو جنم دیتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے میرز ہیں کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے اندر بڑھنے والی مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ملک کے اندر بڑھنے والی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو جو سب سے پہلا جو ہم کام پڑھیں گے وہ کہیں گے مونیٹری میرز میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کے مونیٹری میرز ہوتے ہیں جو ملک کا سٹیٹ بینک کرتا ہے اچھا سٹیٹ بینک کا کیا رول ہے مہنگائی کے اندر لیکن سٹیٹ بینک کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے سٹیٹ بینک کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ نوٹ ایشو کرتا ہے اگر سٹیٹ بینک ضرورت سے زیادہ نوٹ ایشو کر دے تو پھر کیا ہوگا لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا جب پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر وہی مسئلہ کہ پیسہ زیادہ ہو گیا تو لوگ ڈیماند زیادہ کریں گے ڈیماند زیادہ کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی پھر سٹیٹ بینک باقی بینک کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جتنے آپ کے کمرشل بینک سے ہیں سٹیٹ بینک ان کا باپ ہوتا ہے ان کو سنبھالتے ہیں ان کو منیج کرتے ہیں اگر سٹیٹ بینک بینکوں کو کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کرزے دو تو ایسی صورت میں لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ جائے گا پیسہ زیادہ جائے گا تو پھر وہی ڈیماند بڑھے گی ڈیماند بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا مہنگائی بڑھے گی تو سٹیٹ بینک کیسے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے اس کے لئے سب سے پہلی بات ہے بینک ریٹ کو بڑھا دے دو انکریف ان بینک ریٹ بینک اگر سٹیٹ یہ جو انٹرس ریٹ ہے شرح سود ہے اس کو بڑھا دے تو پھر کیا ہوگا پھر خود بخود لوگوں کے پاس سے پیسہ کم جائے گا دیکھیں سٹوئنٹ فرس کرو بینک کرزہ دیتا ہے دس پرسنٹ کے اوپر یعنی کہ مجھے اگر ضرورت ہے میں بینک سے سور پر کرزہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں انہیں واپس کرنے ہیں بینک کو ایک سو دس روپے تو میں کہوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے دس روپے ایکسٹرہ دینا مشکل نہیں ہے میں کرزہ لے لوں نگر اگر بینک شرح سود بڑھا کر تیس پرسنٹ کر دیتا ہے یعنی اگر میں سو روپیہ کرزہ لوں تو مجھے ایک سو تیس روپے واپس کرنا پڑے اب میں گھبراؤں گا کرزہ لیتے ہوئے اب میں فالتو کرزہ نہیں لوں گا تو اگر بینک کیا کر دے انٹرس ریٹ کو یا بینک ریٹ کو بڑھا دے تو لوگ کرزے کم لیں گے جب لوگ کرزے کم لیں گے تو لوگوں کے پاس پیسہ کم جائے گا جب لوگوں کی جیموں میں پیسہ کم جائے گا تو وہ ڈیمانڈ کم کریں گے جب ڈیمانڈ کم کریں گے تو انفلیشن کنٹرول دو ہی باتیں بار بار کر رہا ہوں ملک میں پیسہ کم کر دو پیسہ کم کرنے سے ڈیمانڈ کم ہو جائے گی کرزہ کم لینے سے پیسہ کم پیسہ کم ہونے سے ڈیمانڈ کم اور ڈیمانڈ کم ہونے سے انفلیشن کنٹرول دوسرا ہے اوپن مارکٹ آپریشن اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کام کرے مختلف قسم کی جو ہے وہ سیکیورٹیز لوگوں کو سیل کر دیں جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بانڈ جاری کیا جاتا ہے جس کا نام ہے نیشنل سیونگ بانڈ گورنمنٹ لوگوں کو کہتی ہے کہ ہمارا یہ بانڈ خرید لو اس کے اوپر آپ کو اتنا اتنا انعام ملے گا دس سانوں بعد تو لوگ کیا کرتے ہیں اس انعام کی لالچ میں وہ بانڈ خرید لیتے ہیں جب وہ بانڈ خریدتے ہیں تو پیسہ کس کے پاس چلا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس اس کا مطلب ہے لوگوں کی جیموں سے پیسہ نکل کے گورنمنٹ کے پاس چلا گیا اور جب آپ لوگوں کی جیموں سے پیسہ واپس نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو آپ کے ملک میں سے پیسے کے مقدار کم ہو گئی اگر پیسے کے مقدار کم ہو گئی تو ڈیمانڈ کم ڈیمانڈ کم تو انفلیشن کم یعنی جو سٹیٹ بینک نے کام کرنا ہے نا وہ لوگوں کی جیموں سے پیسہ نکالنے ایک تو کرزے روکتی ہیں دوسرا لوگوں کو کچھ بانڈز وغیرہ ایسی چیزیں سیل کر دی کہ لوگ وہ خریدیں اور پیسہ گورنمنٹ کو جمع کر دیں یا پیسہ گورنمنٹ کو جمع ہو گیا تو مہنگائی کیا ہو جائے گی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نیکس دیکھیں تیسرا پوائنٹ اسی کے اندر ہے انکریز ان ریزر و ریشو اچھا یہ کیا پوائنٹ ہے انکریز ان ریزر و ریشو دیکھیں سٹیٹ بینک جو ہے ہر دوسرے بینک کے اوپر لیمٹ لگاتا ہے کیسی لیمٹ فرض کریں کہ میرے پاس سرمایہ فالتو ہے میں ساو روپے جا کر بینک میں جمع کر آتا ہوں آپ کو کرزے کی ضرورت ہے آپ بینک سے ساو روپے کرزہ لینے جاتے ہیں تو اگر میں نے بینک کو ساو روپے جمع کر آیا اور آپ وہی ساو روپے کرزہ لینے چلے جائیں تو بینک کو اجازت نہیں ہوتی کہ ساو کے بدلے میں ساو پورا کرزہ دے دیں سٹیٹ بینک لیمٹ لگاتا ہے کہ آپ پورا ساو روپے کرزہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس ساو روپے ہیں فرض کرو بینک کہتا ہے کہ بیس روپے اپنے پاس رکھو اسی روپے کرزہ دو یہ جو بیس روپے آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ ریزروریشو کہلاتی ہے تو سٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کو ریزروریشو رکھنے کا کہتا ہے کہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھ کے باقی کرزہ دو لیکن اگر سٹیٹ بینک یہ ہدایت کر دے کہ آپ ریزروریشو کو بڑھا دو یعنی اگر میں نے ساو روپے بینک کے پاس رکھائے اور سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ چالیس روپے اپنے پاس روپے کرزہ دو تو جب ریزروریشو بڑھے گی تو جو دوسرے بینک ہیں سارے کے سارے وہ کم سے کم کرزہ جاری کرے گی جب کرزہ کم سے کم جاری ہوگا تو لوگوں کے پاس پیسہ کم جائے گا جب پیسہ کم جائے گا تو خود بخود مہنگائی کیا ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گی ہمارا مقصد صرف لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے سٹیٹ بینک جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ ملک سے پیسے کے مقدار کو کم کرتا ہے چوتھا ہے جو پوائنٹ ہے وہ ہے ری ویلیویشن آف کرنسی اس پوائنٹ کو آپ چھوڑ دیں یہ نہ کریں تین پوائنٹس اس میں بہت ہیں یہ جو مونیٹری میئر ہے اس میں آپ صرف تین پوائنٹ کریں اس کے بعد جو دوسرا میئر ہے وہ ہے فسکل میئر فسکل میئر اچھا یہ کون سے ہوتے ہیں جو مونیٹری میئر تھے وہ تھا سٹیٹ بینک کی طرف سے جو فسکل میئر ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دونوں میں ڈیفرنس آپ کو کلیر ہونا چاہیے ایک کام سٹیٹ بینک کر رہے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایک کام گورنمنٹ کرے گی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کیا کام کر سکتی ہے پہلے پوائنٹ سے شروع کروں آپ کی بھک میں پانچوہ ہے یا چلیں پانچوہ ہی لکھنے یا پہلے لکھنے وہ آپ کی مرضی ہے ریڈکشن ان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ریڈکشن ان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر خرچہ گورنمنٹ اپنے خرچوں کو اگر وہ کم کر لے گورنمنٹ خرچوں کو کیسے کم کرے گی گورنمنٹ خریداری کم کر دے دیکھو گورنمنٹ بھی تو لوگوں سے چیزیں خریدتی ہیں روڈ بنانا ہے تو گورنمنٹ نے ظاہر ہے کسی نہ کسی مل سے کسی نہ کسی فیکٹری سے سمٹ اٹھانا ہے تو اگر گورنمنٹ اپنے خرچے کم کر دے روڈ بنانا چھوڑ دے سمٹ کی سیل کم ہو جائے گی خود بخود جب سیل کم ہوگی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا لوگوں کے پاس پیسہ کم جائے گا پیسہ کم جائے گا تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کر دے گورنمنٹ کے خرچے کم ہونے سے خود بخود مہنگائی کیا ہو جاتی ہے کنٹرول ہو جاتی ہے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے انکریز ان ٹیکسس بڑا مزے کا پوائنٹ ہے انکریز ان ٹیکسس گورنمنٹ ٹیکس ریٹ بڑھا دے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے ٹیکسیس کیا ہوتے ہیں ٹیکسیس سے مراد وہ سرمایہ ہوتا ہے جو ہم گورنمنٹ کو اپنے انکم کے اوپر جمع کراتے ہیں لیکس پوز اگر میں سال کا دس لاکھ کماتا ہوں اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹین پرسنٹ اس کے اوپر ٹیکس ادا کر دو دس لاکھ کا ٹین پرسنٹ ایک لاکھ میں گورنمنٹ کو جمع کراتے ہوگا تو میرے استعمال کیلئے کتنے بچیں گے نو لاکھ بچیں گے اگر گورنمنٹ ٹیکس کو بڑھا دے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا میرے پاس پیسہ کم رہ جائے گا گورنمنٹ کے پاس زیادہ چرہ جائے گا لیکس پوز گورنمنٹ ٹیکس ریٹ کو ڈبل کر دیتی ہے بیس پرسن کر دیتی ہے تو اب دس لاکھ میں سے بیس پرسن یعنی دو لاکھ میں گورنمنٹ کو دے دوں گا میرے پاس خرچ کرنے کے لیے آٹھ لاکھ بچے گا جب میرے پاس خرچے کے لیے پیسہ کم بچے گا تو میں ڈیمانڈ کم کروں گا جب میں ڈیمانڈ کم کروں گا تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو سٹورنٹس گورنمنٹ ٹیکس ریٹ بڑھاتی ہے کس لیے تاکہ لوگوں کے پاس پیسہ کم رہے جب لوگوں کے پاس پیسہ کم رہے گا تو لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کم کریں گے جب چیزوں کی ڈیمانڈ کم کریں گے تو پھر کیا ہوگا خود بخود آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی تیسرا پوائنٹ ہے انکریجمنٹ آف سیونگ انکریجمنٹ کہتے ہیں حوصلہ افضائی کرنا اچھا گورنمنٹ لوگوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ لوگ زیادہ زیادہ پیسہ سیو کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا جب لوگ زیادہ زیادہ پیسہ سیو کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر لوگ پیسہ خرچ کم کریں گے جب خرچ کم کریں گے تو ڈیمانڈ کم کریں گے جب ڈیمانڈ کم کریں گے تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی دیکھو جیسے آپ ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہو گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہے لوگوں کو معلومات دیتی ہے جیسے کرونا کے حالات میں آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کتنی ایرویٹیزمنٹ کی ہے بار بار کہا ہے ہر ٹیلی ویجن پر ہر ایڈ میں یہ کہا گیا کہ بار بار ہاتھ دویں کرونا سے خود بھی بچیں دوسروں کو بچیں اس کا مطلب کیا ہے گورنمنٹ لوگوں کو اُبھار رہی ہے اس چیز کے اوپر اسی طرح تنباکو نوشی کے اوپر گورنمنٹ نے بڑا سٹرکٹ ایکشن لیا کہ جتنے ایڈز تھے سگریٹس کے وہ بند کر دیئے تاکہ لوگوں کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ کم سے کم نشہ کریں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایڈوکیشن کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں گورنمنٹ اکثر ایڈز دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ 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 ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو اویرنیس آئے اسی طرح گورنمنٹ اگر لوگوں کو سیونگ کے لیے حوصلہ افضائی کرنا شروع کر دیں ایسے پلانز لے کر آ جائیں ایسے پروگرامز لے کر آ جائیں کہ لوگ پیسہ سیو کرنے کی طرف زیادہ چلے جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ پیسہ سیو کرنے کی طرف جائیں گے تو اس سے لوگ پیسہ خرچ کم کریں گے جب خرچ کم کریں گے تو ڈیمان کم کریں گے تو آٹومیٹیکلی آٹومیٹیکلی ملک سے مہنگائی کیا ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گی تو تین ایسے پوائنٹس تھے جو سٹیٹ بینک کرے گا تین ایسے پوائنٹس تھے جو گورنمنٹ کرے گی اب اس کے بعد کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہماری اپنی کوششوں سے ہوں گے ٹھیک ہے ان پوائنٹس کے لیے ہم نام دیتے ہیں ہم اس کے لیے ادر میئرز کہہ لیں یا آپ کی بک میں لکھا ہوئے مسلینیس میئرز جو بھی نام دیتے ہیں میں آسان کر رہا ہوں ادر میئرز اور کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ادر میئرز میں میں پہلا پوائنٹ لکھتا ہوں جو آپ کی بک میں موجود ہے ادر میئرز میں پہلا ہے انکریز ان پروڈکشن انکریز ان پروڈکشن پروڈکشن زیادہ زیادہ چیزوں کی پیداوار زیادہ کر دو دیکھو بچوں جب میں نے انفلیشن پڑھانا شروع کیا تو میں نے بات ہی ایک ہی کی تھی انفلیشن کی وجہ ہی ایک ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائے کم ہوتی ہے چیزیں پروڈیوس کم ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ چیزیں بک زیادہ رہی ہوتی ہیں ایسی صورت میں ہمیشہ قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو اگر ہم ایسی پولیسی اپنائیں کہ ہم چیزوں کی پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ کر لیں چیزیں بنانا زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے انفلیشن کو کم کرنے کا باعث ہوگا کیونکہ جب ملک میں چیزوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو دکاندار بیشنے کے لیے قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ مال بکیں تو یہی سنت کا طریقہ بھی ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب پوچھا کہ ایک چیز کی قیمت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ان کی بات کا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی خریداری کو ترک کر دو خریداری کم کر دو جب چیز خریداری ختم ہو جائے گی تو چیز کی پروڈکشن فالتو پڑی رہے گی دکاندار خود بخود قیمتیں کم کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے چیز کی آپ کیا کریں پروڈکشن کو زیادہ کر دیں جب پروڈکشن زیادہ ہوگی چیز فالتو بنے گی تو پھر وہ سستی بکے گی اس کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے جس کا نام ہے ڈیکریز ان ایکسپورٹس ڈیکریز ایکسپورٹس ڈیکریز ایکسپورٹس اس سے کیا ہوگا مال منگانا جو ہے زیادہ شروع کر دیں باہر بھیجنا کم شروع کر دیں ایکسپورٹ جو باہر بھیج رہے ہیں جب باہر بھیجیں گے کم تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں مال کم نہیں ہوگا جب باہر سے مال منگائیں گے زیادہ دونوں صورتوں میں آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن بڑھ جائے گی ٹھیک ہے باہر کم جائے گا تو آپ کے ملک میں مال پڑھا رہے گا مزید باہر سے آپ اور منگا لیں گے تو جو چیزوں کی قلت ہے وہ کم ہو جائے گی خود با خود آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی جب پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو چیزوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی تو اگر ہم ایکسپورٹس کو جو ہے وہ کم کر دیں اس کے برعکس امپورٹس کو جو ہے وہ ہم زیادہ کر لیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے مال زیادہ ہو جائے گا ہمارے ملک میں مال زیادہ ہو گا تو چیزوں کی قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹرول آن پرائسز یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ چیزوں کی قیمتیں فکس کر دیں ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر دیں کہ جو ضروریات زندگی ہیں روٹی کپڑا مکان ان کی قیمتوں کو فکس کر دیں کہ بھئی کسی نبیہ اب جیسے گورنمنٹ کی طرف سے رسٹکشنز ہیں کہ روٹی آٹھ روپے ہے تو آٹھ روپے کی ہی بیشنی ہے اس سے زیادہ نہیں تو جس وقت گورنمنٹ چیزوں کی قیمتیں فکس کر دیں گی تو کسی بھی دکاندار میں اتنی جررت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی قیمت کو بڑھا کر بیچیں تو چیزوں کی قیمتوں کو فکس کر دینا کنٹرول آن پرائسز جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پھر کیا ہوگا مہنگائی آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گی پوائنٹ نمبر فور ادھر میئرز میں کنٹرول آن پاپولیشن جو بدقسمتی سے ہم بالکل نہیں کرتے آبادی کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کرو چائنہ نے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لئے بڑے ویڈیڈ میئرز لیے ہوئے لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے تو اگر ہم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے پاپولیشن کنٹرول کرنے سے کیا ہوگا لوگوں کی تعداد کم ہوگی جب لوگوں کی تعداد کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم کریں گے جب ڈیمانڈ کم کریں گے تو مہنگائی کنٹرول آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کسی طرح سے لوگوں کی ڈیمانڈ کو توڑنا ہے ڈیمانڈ کم سے کم سے کم کرتے جاؤں ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی تو اگر ملک کی آبادی کو کم کرنا شروع کر دیں پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو اس سے لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی جب ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو خود با خود کیا ہوگا چیزوں کی قیمتیں ڈاؤن آنا شروع ہو جائیں گے آخری پوائنٹ اس میں ایلیمینیٹ سمگلنگ ایلیمینیشن پورا پوائنٹ آپ کی بک والا لکھ رہا ہوں آف سمگلنگ دوسرا ورڈ لکھتا ہے وہ ہولڈنگ تیسرا ورڈ لکھتا ہے وہ بلیک مارکٹنگ یہ تینوں پوائنٹس کیا ہیں پیچھے ہم نے وجوہات میں ان پوائنٹس کو پڑا مزید یہاں پر ڈسکس کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ ملک سے مال غیر قانونی طور پر سمگل ہونا روک لیں جب مال باہر سمگل نہیں ہوگا تو ہمارے ملک میں چیزیں موجود رہیں گی چیزیں موجود رہیں گی تو چیزوں کی مقدار کا بڑھ جانا پروڈکشن کا بڑھ جانا انفلیشن کو روکے گا ہولڈنگ کیا بتایا تھا غیر قانونی طور پر چیزوں کا زخیرہ کرنا ٹھیک ہے یہ جو بڑے بڑے سیاستدان سیاستدان کو مینج نام دیتا بڑے بڑے بزنسمن جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے چیز کی قیمت کو بڑھانا ہوتا ہے وہ غیر قانونی طور پر چیز کو روک لیتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اس لالچ میں کہ جب ہم غیر قانونی طور پر مال محفوظ کریں گے تو اس چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی جب قلت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ایک دم چیز کو مہنگا بیشنا شروع کر دیں گے کہ جس کو چاہیے مہنگے داموں لے لو پیشلے دنوں جیسے پیٹرول کے ساتھ ہوا تھا پیٹرول جس وقت بچھتر روپے پر آیا تو تمام پمس نے پیٹرول بیشنا روک دیا غیر قانونی طور پر زخیرہ کر لیا ٹھیک ہے پھر جیسے ہی اس کی قیمت بڑھائی تو انہوں نے پیٹرول بیشنا شروع کر دیا تو یہ جو چیز ہے ہولڈنگ غیر قانونی طور پر چیز کو زخیرہ کرنا اس لالش میں کہ ہم اس کو مہنگے داموں بیچیں گے اگر اس کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں گورنمنٹ کنٹرول کر لیں تو چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تیسری چیز میں لکھی ہوئی ہے بلیک مارکٹنگ بلیک مارکٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو ضرورت سے زیادہ مہنگی بیچیں جیسے سٹونٹس آپ اکثر مخلف گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو شہر میں سستی ملتی ہے گاؤں میں اگر ایک ہی دکان ہے تو وہ مہنگی دیتا ہے بندہ ریزن وہ بلیک مارکٹنگ کرتا ہے سستی چیز کو کیونکہ اتنی لوگوں کے لیے ممکنات نہیں ہوتی کہ بار بار شہر آکے چیز خریدیں تو اگر وہ گلی محلے سی چیز کو خریدیں تو دکاندار مہنگی دے دیتا ہے یہ بلیک مارکٹنگ ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے سمگلنگ ہورڈنگ اور بلیک مارکٹنگ کو تو ہماری چیزوں کی قیمتیں کافی حد تک کیا ہو سکتی ہیں کنٹرول ہو سکتی ہیں انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کور ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے جو آج کسٹن پڑھا وہ انفلیشن کی ریمیڈیز کو پڑھا کہ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے تین میئرز تھے ایک سٹیٹ بینک کی طرف سے لیے گئے میئرز ایک گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے میئرز اور ایک مختلف میئرز مکس میئرز ادر میئرز ہم نے ان کو پڑھا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس مزید اس سے آپ کا کوئی کسٹن ہوا تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکشن گروپ میں بڑے ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے till then اللہ حافظ